دنیا ہوتے بڑیاں بڑیاں لوگاں دے عشق نہیں جیڑے بڑے مشہور ہوئے نے عشق ہی رانجاز ہونی میں ہی وارزہ سی بنو ہے اس طرح دے عشق بڑے مشہور ہوئے نے اے وہی ہے نا میری ابزرویشن دے مطابق دنیا ہوتے سب تو وڈا آشق باپ ہوند ہے اپنے پتر دا اللہ کیونکہ اے عشق دا کوئی قصہ ہوئے سیف الملوک دا عشق دا قصہ ہے بدیل جمال تے سیف الملوک دا سیف الملوک دا شہدادہ زید بدیل جمال پریزی وہ دے عشق دا قصہ لکھیا ہے بابا اور رانے میاں محمد بخش صاحب ہیر رانج دا قصہ ہیر وارز شاہ لکھی ہے سید وارز شاہ اے میں گل مطلب کسے نہ کسے قصہ لکھیا ہے دنیا والے پیوتے پتر دا عشق دا کیسا اللہ قرآن نے چلی اور میں جڑی مری تحقیق ہے نا میں چھو ادنا جیا بندہ ہو کہ میں پہنچ جاؤں گا میں عشق دا رانگ کیسے نہ لیلا مجنو جو بکھی ہے میں لیلا تے مجنو دا بڑا عشق آمانہ نہیں ہے تھے آپ بڑے جت تھے اب باب پیار کر دائے تھے دنیا کوئی پیار کر دائی اور بھی پیار حسن دے بیویڈا بھی پیار ہے ماشاءاللہ سباناللہ مان دا بھی پیار ہے سباناللہ مان دے پیار تو بھی صدقے جائیے بینہ دا پیار ہے سارے پیار ہیں لیکن قرآن میں سارے ہاں تو اچھا رتبہ دیتا ہے باپ دے پتر نر پیار میں میں وہ دیں گے چاند گرہاں کھولاں گا تو اسی حسنو سمجھ لینا تے دعا کر چھڑنی ہے باتہ لمبا چھوڑا جانے دی ضرورت نہیں بس اللہ ایک کی چکہ ہوتا ہے عزیزہ نے من قرآن دا کی دعوے اللہ دا قرآن دعوے کردہ نحنو نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا اللہ فرما دے ہیں بھئی کائنات اچھا اس تو سونا کوئی قصہ نہیں بیان کر سکتا جڑا قصہ قرآن اچھ اسا بیان کیتا ہے ایک دعوے کر کے اگے کس سا بیان کیتا ہے باپ تے پتر دی محبت دا تو جو ہے سار پتر اللہ دے نبی دے بارہ ہائے کتنے پتر آئے بارہ پتر آئے دس بھرا ایک ماہ چوسان تے دو اے اللہ وارے ہو بارہ پتر آئے جڑے چھوٹے سن سارے ہیں تو یوسف سارے ہیں اونا دی والدہ بچپن اچھ فوت ہو گئی حضرت راہیل یوسف علیہ السلام دی والدہ دنام سے او بچپن اچھ فوت ہو گئی ہیں تے پھر جیڑا بچے دی ماں فوت ہو جائے وہ اب ان زیادہ پیارا لگ دا ہے مڑ پیار دی ایک وجہ تیسی کہ ماں فوت ہوگی سانوں نہ دی ہیں ایک وجہ ایسی بھوننا بچے نبو ودہ نورا تے نور جیتھے ہوئے ہوتھے فرکشش ہوں دی نور جیتھے بھی ہوئے نا وہ دے دیل بندیاں دا مائل ہوں دا ہے تریجی وجہ ایسی بھوننا تے یوسف سونے بڑے آئے تے حسن بچ اٹریکشن ہوں دی جیتھے خوبصورتی ہوئے وہ بامے کیسے ڈنگرے چی کہ اونا ہوئے اچھا لگ دا ہے ایسا ہے کہ نہ کوئی منظر خوبصورت ہوئے پہاڑی مقام خوبصورت ہوئے تھے انسان قلب نواللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک اس طرف اٹریکٹ ہوں دا ہے ترتیب ایچ اور تنظیم ایچ ایک اٹریکشن ہے بے ترتیب بھی پسند نہیں ہوں دی ایتا نے ایک ترتیب نہ لگی ای شیشہ جو کاری ہوئی ہے شیشہ کاری ہوئی ایک ترتیب نہ لگی ہے تسونی لگ دی اگر بے ترتیب ہوئے تھے خوبصورتی نہیں تو ترتیب ایچ ایچ اٹریکشن اب انہوں سمجھ آگئی تو سر تو لے کے پیرات آئیں جو میں رب ترتیب بنائی ہے انہیں سونے یوسف دی اوہ وکری آئی دن عزیزہ نیمن جنابی یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے لادلے بیٹے پیار دو جہاں یاران آڑ بھی لیکن ایک جملہ سنو ایک جملہ سنو حضور سرکار دیاں نو بیویاں سنو جو دعا بدا ویسال ہوئے ویسے نہیں کہا حضور نے یاران فرمائے تے حضور ساریاں نہ لی انصاف کر دے لیکن ایک دعا منگ دے ہے کہ یا اللہ میرا دل آئیشہ دی طرف زیادہ مائل ہوندہ ہے دے اتے میرے نال نراز نہ ہو سباہ اللہ ماشد بھائی صاحب آپ دی توجہ ہے کہنا دل اتے مائل تو او اے پھر یک دل ہوندہ ہے نا انہوں ساڑے جاتاں دینے بادشاہ ہو اچھا بھائی دیان کرے آج محبت ساریاں نہ کر دیا ہے حضرت یاکوب اللہ دے نبی ہے لیکن دے لی یوسف الزیادہ مائل ہوندہ اور او دی کچھ وجو ہاتھ سا دوجہ پتر نبی ہے یوسف نبی ہے تے نبوت دیا اپنی نبوت نو سے آنا آئی کہ دیوے جنور ہے عزیز آنے من گلزائے نہ کرے آج جناب یوسف فرمادن اِذْ قَالَ يُوسفُ الْيَبِيْهِ یا آبَتِ اِنْ لِي رَعِیتُ عَدَ اَشْرَ قَوْ قَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَعِیتُ هُمْ لِي سَاجِ دِی قَالَ يَا بُنَيْا لَا تَقْسُسْ رُؤْيَاكَ عَلَا إِخْوَتِكَ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا اِلَّا الشَّيْطَانَ لِلْإِلَّا السَّانِ عَدْوَمْ مُبِيْدُ بھائی صاحب سمجھا رہی ہے جناب یوسف فرمادن جس لے میری ساریاں تکرینہ مولوی پکا لے ان دن اس یہاں گاں ٹوڑپو اس یہاں نے بڑے تو مولوی ہوں ساریاں پکا لے ان تھوڑا جاگاں ہو جائے سمجھا جاگی جو بھائی ہاں جی بھائی انہاں بھی بلا ہوئے جیڑا میرا ساساں کھا کر رہے ہیں میں جو روز ایک کی کرنی ہوں دیئے او چلا او کر دن آن دن میں تھوڑا جاگے رہے ہو رہا کہ لے بھائی مو جا لے ان دن ارے بھائی صاحب تمجھو ہے ذالی کا فضل اللہ یوتی منگی شاہ اللہ سننے ہم معاف کر دیں میں بندہ اینا چیز حقیر آجز بندہ میرے تو سارے اچھے سارے چنگے سارے افضل میں نیمہ تھے بہت بھی بھائی تمجھو ہے میرے صاحب اے میرے عزیز و میرے پیاروں اللہ دے پاک و ایمبر یوسف بچپنے وچائے بھرمادنے بابا جی میں خواب تک آئے یارہ ستاریں چند اور سورج لیس آج دین بابا میں نو سجدہ کر دینے حضرت یعقوب نبی عجدو خواب سنی تے فرمایا بیٹا لا تقسس رویا کالا اخوات بیٹا اخاب اپنے بیرامانو نہیں دسنا ادھا مطلب کی ہویا قرآن دے وچ اللہ دے نبی دا فرمانے کہ اللہ بابا میں چنگیاں ہون پر ساریاں ساریاں نو نہیں دسی دیا ساریاں ساریاں نو اے کو جو لکا لئی دیاں نے سانب بندیاں نا دے تے گالا انہی اندھی اسی بدا کے انہی بار دس دیا سید وارث شاہ تاں یا کیا نا وارث شاہ لکائیے خلق کڑوں پا میں اپنا ہی گوڑ کھائیے جی با گوڑ با میں گرے دا ہوئے بندیاں نہیں دس سیدھا بس آڈیا لجے پرانا پی ہلے سال دا گوڑ پہ آئے سمجھائی کہ نہ آئی عزیز آنے من میرے پیارے عزیزو میرے دوستو فرمایا بیٹا ایک خواب بیان نہیں کرنا وہ آپ نو لگتا ہے کہ بیان کیتا اسی نہیں کیتا فرما بردار بیٹے کدے بھی اپنے باپ دے کے سارے نہیں چھک دے آج کل ویسے میری ابزرویشن نے مطابق پچانوے پرسینٹ بچے اپنے ماں باپ دے بے عدب نے استاخلے با عدب نہیں یا انج کہہ لو با عدب ہونگے پر جی میں قرآن میار بنایا ہے نا عدب دا اتھے نیمی اپڑی دا سر طب جو ہے عزیز آنے من میرے پیارے سجن میرے پیارے عزید میرے دوست ان انواکیا نا دسی پر آن دینے عشق مشق تکھرک اے لکایاں لکدی نہیں جن ہوئے آوے انہوں پتا لگ جاندہ ہے خوشبو بھی آ جاندی ہے تکارہ عشق بھی بہت پندہ نہیں دا سکتا تے عشق بھی اپنا آپ زیر کردہ ہے آدھتاں تو بتا لگ دا جاندہ ہے بے اندر آگے لگی او چکے عشق ہے اپنے پتر دے او انہاں تے کوئی نہ دسیا کہ میں نے خواب براوان ہوں بے آئی ہے لیکن وہ جڑا پیار دے رنگ آئے ہو براوان چپ دیا ہے کہ اببا جی ہر وڑے اے دن آلی محبت کردے انہیں ساڑی تے گھر لی کوئی شانت ہے بوچھ نہیں کوئی ہیں جی انہاں پھر بیک اصلاح کی تیمہ جی اے بچوارٹ جائے طریقہ غلط سی نیت غلط نہیں انہوں چاندے کیسان کیسی اببا جی دے زیادہ او قریب ہوندہ طریقہ غلط غلط لینا تے جڑ گئے تو بندے قدی قدی غلط لینا تے نبییاں دے پتر بھی چاڑ جان دے میری گلدی سمجھائی کہ نہ آئی انبیاء دی اولا نول اسلام دا پتر کنان بیٹے لینا تے غلط چاڑ دے بھائی توجہ ہے میرے بچو عزیزہ نیمان میرے سجن میرے پیارے آؤ سنو اور یاد کرو اور دل اچھ بہاؤ انہاں کیا یوسف نو راتو ہٹائی اپنے ابا جان کو دس بھی را کے بیگے فرمان نے بابا ارسل ہم عنا غدن یرتا و یلاب ابا جی ان ساڑے نار کر لو ارسل ہم عنا کر لینا میرے نار کر لو یوسف نو کھائے پیئے گا کھر لے کھو دے گا سی جنگلیں شکار کر آنے پھر آئے ساڑا تے انہوں کسی ار وقت کوڑ جوڑی بھائی رکھی لیکن نیہ تو نہ دی ہو رہا ہے جناب یاکوب نے پتران کڑو سنیا پتران دینے ایسی بیرانان پیار کر لیں ابا جی فرما دینے انہی اخاف اینہ کلہ زیب و ان تمہانہ آفلون فرمایا بیٹا تو ساں غافل ہو جائے انہوں بگیار کھا گیا انہی آکھ آکھنا سے بگیار کھا گیا جو دو سنیا اللہ اکبر تو فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ مڑو نبی ہے انہ جان دے اکمت انہوں گل نہ پھونے اس تھوڑی دیر میرے تو انہ دور رہنے وقت آگیا لے جاؤ براہ لے گئے انہاں خلابی انہوں قتل کر دی کچھ آنکھیں قتل کر دی تو بچھے ایک براہ سی جیدنام سی یہودہ اسے کہ نہیں یار مڑو بھی بھرائے مارو نا تو اسی اببے تو ہی دور کرنے ہاتھ ناڑ ناڑ نا مارو اکھوئے سکتا براہ ما پھڑیا انہاں خوئے سوڑ دی ایک بکرہ زبا کیتا او دا خون کمیز تے سٹھیا تے لیا کہ با جار دا تیرون تیرون تے آگیا اببا جی اے یوسف ناڑ تے بگیار کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دی تے تسی کی دیا ہو اببا جی وَتَرَقْنَا يُوسفَ إِنْدَ مَتَائِنَا وَاَقَلَهُ الزَّيْرَ اسی یوسف نو سمان کھڑبایا سی تَرَقْنَا يُوسفَ إِنْدَ مَتَائِنَا جو ساٹھا سمان سی اسی یوتیا آگیا بھئی تھے اَقَلَهُ الزَّيْر بگیار کھا گیا حضرت یعقوب رون لگ او دو رون لگ گئے بچپنا سی یوسف لگ تے جننا چر یوسف بادشاہ نہیں بنے رون دے رہے ذرا عشق دی داستان سنے آجے تے اینجل رونہ فیر کہ پتران آخیابہ یباوری دیں بھی رون دیں تلاتی بھی رون دیں تے دس سر نابا سی کیتا کی یوسف نارسی کی کیتا یہ نا دس سر شرمی دکی تُو لیکن رون تو ان جو کتاگ ہے کہ آخیابہ جی ایک گھار منے بنا لاؤ تے اتھے بھے اپنے پتر نو رون دے رویا کرو ساڑا کھان پین بھائی جی تے بھے کھار وقت بندہ رون دا رویا ہو تے کو کھان پین دا سواد رویا بھولو بھے اکبت دا گھاریچ آر وقت کوئی گھاریچ کوئی نہ کوئی رون دا رویا تے ہووے بھی گھاریاں کوئی بڑھا تے موڑ رووے بھی یہ جو بھے پتر دنان لہوے تے یاد کر کر کے ہو تے رووے تے آخے یاد کر کر کے آخے یا آسفہ علی یوسف ہائے میرا پتر یوسف درویش یہ کھڑی بھرمان جنے چسنا یار جدا ہو جاوے کیوں رووے مڑ تھوڑا سب مرضان دی مرضی محمد تے جس دانا مویں چھوڑا ٹور گئے یار محبتہ والے تے نار ہی لے گئے ہاں سے دل نہیں لگتا یار محمد تے جائے گیڑ پاسے